امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی خیریت سے ہوں اللہ کا خاص کرم اگر ہماری زندگی میں کوئی مقصد ہو کوئی گول ہو کچھ کرنا چاہتے ہوں تو اس کے رولز اینڈ ریکولیشن بنانے پڑتے ہیں بغیر رولز اینڈ ریکولیشن کے ہم اپنے گول کی طرف اپنے مقصد کی طرف نہیں بڑھ سکتے اگر ہم نے عام روٹین میں عام حالات میں عام طریقے سے جینا مرنا ہے تو پھر تو کسی چیز کی کرنے کی ضرورتی نہیں مجارٹی آف دا پیپل مسلمان لوگ یقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم پر شاید پانچ وقت کی نماز فرض نہیں ہوئی صرف جمعہ کی ہوئی ہے نوے فیصد پاکستانی نماز پڑھتے ہی نہیں پاکستانی نماز پرسنٹ ہے اس میں بھی ریگولر نہیں ہے اس میں جمعہ والے ہیں کچھ عیدے والے ہیں یعنی کہ اللہ تعالی نے جو ایک گول انسان کو دیا تھا عبادت کا ہم نے اس گول کو اپنی خواہشات کے تابع کر دیا اپنی مرضی سے اس گول کو ہم چلا رہے ہیں برڈے بیسک چیز ہوتی ہے محبت ہماری دل میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کی محبت ہوتی ہم اللہ کے لئے تڑپتے اللہ کی یاد میں مہ ہو جاتے فانی فلہ ہو جاتے اللہ کی وعدانیت پر پختہ یقین رکھتے اور ہمارے دلوں میں یہ بات بیٹھ جاتی کہ ہم نے مرنا ہے ایک دن ہمیں موت آنی ہے مرنے کے بعد کی بھی ایک زندگی ہے ایک پیٹرن آف لائف ہے اس پیٹرن آف لائف کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے یہ نہیں کہ صبح ہوئی شام ہوئی یوں ہی زندگی تمام ہوئی کوئی کنسیپٹ آف لائف نہیں ہے جو چیز پوچھیں دنیاوی طریقے سے جواب دیں گے بشکنے والا ہے بشک دے گا وہ تو بہت رحیم ہے عجیب ہم بھی مانتے ہیں کہ رحیم تو ہے لیکن اس نے کچھ اصول بنائے ہیں عبادات کے طور اور طریقے بتائیں کچھ صلیقے بتائیں اپنے تک پہنچنے کے کچھ راستے بتائیں وہ لوگ میرے چینل کی طرف آئیں جن کا کنسیپٹ آف لائف کلیر ہو جو کچھ کرنا چاہتے ہوں جو اللہ سے ملاقات چاہتے ہوں اللہ کی راہ کا مسافر بننا چاہتے ہیں جس میں کچھ جس تجوہ ہے ہم نے اللہ کو پانے کی اللہ کو چاہنے کی اللہ سے پیار کرنے کی اللہ کے قریب آنے کی پہ دلی سے جب کسی گول کی طرف آپ بڑھیں گے تو نہیں ہوگی زور دبردستی تو فیہ نہیں گن پوائنٹ پر تو کسی فیلڈ میں بندہ نہیں داخل ہو سکتا پیار محبت ہوگی جس تو جو ہوگی لگن ہوگی پیار ہوگا تو بندہ آگے جائے گا کسی کو اندھے کوئے میں دھکیل دیں گے تو اس نے اندھے ہی ہو جانا ہے اس نے وہاں کھوئی جانا ہے مارک اپ جانا ہے اگر آپ کا اپنا مزاج ہے اپنا رول ہے اپنا ریکولیشنز کے مطابق آپ چلتے ہیں تو چلتے رہے لیکن کچھ مطلاشی قسم کے بھی لوگ ہوتے ہیں جو جس تجوہ میں ہوتے ہیں راستے ملنے کے تمناہ میں ہوتے ہیں چاہتے ہیں اللہ سے ملاقات ہو اللہ کی طرف بڑھیں اللہ سے ہدایت یافتہ بن جائیں تو روحانیات بھی ایک سبچیکٹ ہے بیوٹیفل سبچیکٹ بڑے بڑے بزرگ بڑے بڑی ہستیاں اس فیلڈ میں چلیں اور کامیاب ہوئیں اور اپنی منزلوں کو اپنے منازل انہیں تہہ کیے اور اپنے منزلوں کو پا گئے اللہ ہی ہماری منزل ہے نا آخری بلکہ ہماری پہلے اور آخری منزل ہی اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک ہونی چاہئے جس کے ہم اتحاج ہیں جس کے صدقے میں ہم کھاتے ہیں جس کے ایک ایک لمحے پر جس کی حکمرانی ہیں ایک ایک سیکنڈ پر وہ ہمارا حکمران ہیں اپنے حکمران اپنے بادشاہ اپنے مالک کو چھوڑ کر ہم دنیا کی موجبستیوں میں گم ہیں کوئی پرواہ نہیں ہے ہم ایک جانوروں کسی لائف گزارے ہیں صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے دنیا جہان کے کام ہو جاتے ہیں صرف چھوٹتی ہے تو عبادت چھوٹ جاتی ہے اللہ کا ذکر چھوٹ جاتا ہے اللہ کا نام چھوٹ جاتا ہے نہیں فکر کہ ہمیں آخر بھی کچھ کرنا ہے آخرت کے لئے بھی ہم نے کوئی تیاری کرنی ہے آخر ہم نے مرنا ہے اللہ کو جواب دینا ہے کوئی فکر نہیں جی اللہ سب سے ہی کرے گا کسی نے قبر میں جھان کر دیکھا ہے پاتا نہیں قبر میں کیا ہوتا ہے اور عجیب عجیب فلسفی لوگ بیان کرتے ہیں فلسفی لے کر آ جاتے ہیں ویسے آگے پیچھے کا کچھ پتا نہیں لیکن فلسفانہ گفتگو ان کی بہت سامنے آ جاتی اللہ نے ایک پیٹرن دیا ایک پیٹرن کے مطابق ہم نے چلنا ہے اس کی عبادت کرنی ہے تو ایک طریقے سے کرنی ہے اسی طریقے کو فالو کرنا ہے اور اس طرق اور اسی طرف ہم نے پڑھ جانا ہے اللہ کو پانا ہے اللہ کو پانا ہے بہت آسان ہے بہت آسان ہے لیکن ایک طریقے سے ہے یہ نہیں ہے کہ اپنا پاکی کی حالت میں اور کہیں کہ مجھے اللہ مل جائے یعنی نماز روزہ زکاة یہ کچھ حقوق اللہ ہم نے پورا کرنا نہیں حقوق اللہ ہم نے کچھ کرنا نہیں ہم کہتے ہیں کہ آنکھیں بند ہوں اللہ کا دیدار ہو چلنا سے مل جائے ایسے نہ ہونا ہے فرضی نماز سے زکاة سے روزے سے جب ہم ہدایت لیتے ہیں ہج پڑھتے ہیں اپنے دوسری حقوق پورا کرتے ہیں تو ہم پیٹر آف لائف میں این ہو جاتے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو پولش کیسے کیا جائے اب ہم نے نماز پڑھی دوسرے گناہ بھی ساتھ کرتے رہے ہم نے زکاة تو دے دی ہم نے حج بھی کر لیا روزہ بھی کر لیا لیکن اس کے اصل روح سے ہم ابھی تک دور ہیں اس اصل روح کو کس طریقے سے پانا ہے اس کا کیا طریقہ ہے اس کے لیے بھی اس کا بھی ایک رولز ہوتے ہیں روحانیات میں شروع میں جسمانی کمزوریوں کا جسمانی بیماریوں کا ایک پیٹرن چلائے جاتا ہے پھر روحانی بیماریوں کا روحانی طور طریقوں کا پیٹرن چلتا ہے تو اس فیلڈ میں آتے وہ ہی ہیں آنا انہی کو چاہیے جو اس فیلڈ کو لائک کرتے ہیں اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں زور دبرتی آنے ہوں گے باتوں سے متاثر ہو کر آئیں کہ تو چند دن رہیں گے پھر چلیں اسلام میں ایک منت بارہ ہیں ٹویلڈ پہلا اسلامی مہینہ محرم اور حرام پھر صفر ربیل 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 سانے جماعتی اللہ جماعتی سالے رجب شاہبان رمضان شواز زیقہ زیل حج ہے ایک پیٹرن کے طرح یہ ایک مہینہ آرہے ہیں اپنی پچھلی ویڈیوز میں ہفتے کی عبادت کا ذکر کیا اب ہم بارہ منت کی بارہ مہینوں کی ایک پیٹرن عبادت کا ذکر کرتے ہیں اس راستے پر چلتے چلتے ہیں اپنی منزل کو انشاءاللہ ضرور حاصل کر لیں اور پیٹرن علم روحانیات میں سیم ہی ہے بس ہم جیسے رمضان شریف کو ہم تین اشروں میں تقسیم کر دیتے ہیں پہلا اشرہ دوسرا اشرہ تیسرا اشرہ یہ دس در دنوں کے تین اشرے ہوتے ہیں اسی طریقے سے روحانیات میں ہم ہر ماہ کو تین مختلف حصوں میں تقسیم کرتے ہیں علم روحانیات میں ہم پہلے چاند نظر آنے سے دس دن کی اندر اندر ہمارا پہلا اشرہ ہوتا ہے دس دن ٹوٹل دس دن بند ہیں پھر دوسرا اشرہ ہے گیارہ سے بیس تک اور پھر اکیس سے تیس تک انتیس تک جیسے چاند نظر آنے تک نیا چاند نظر آنے تک کہ یہ تین اشرے بن جاتے ہیں تین حصے بن جاتے ہیں اس میں خاص پیٹرن سے اگر ہم عبادت کریں تو بڑے فضائل ہیں بڑی برکات ہیں اور یہ سیم پیٹرن ہے میری پیرو مرشد نے ایک سیم پیٹرن کو فالو کروائے ہمیشہ وہ ہر دن اور ہر سات اور ہر ماں کی مختلف عبادت کا ذکر نہیں کرتے تھے وہ ایک پیٹرن سے عبادت کا گھر سکھاتے ہیں محرم کا مہینہ شروعہ پہلے تاریخ آگئے چاند آپ نے دیکھ لیا اس چاند کو دیکھنے کے بعد دو رکار نماز نفل شکرانہ پڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے اس زندگی میں مجھے اس نئے ماں کا چاند دیکھنا نصیب کیا اسی چاند کو دیکھنے کے بعد سے لے کر دس دن کے اندر کم از کم تین آدمی زیدہ سے زیدہ اس کی کوئی خاص لیمٹ نہیں لیکن زیدہ سے زیدہ گیارہ ضرور ہونے چاہیں ہر ماہ کے پہلے عشرے میں ہر ماہ کے پھر رپیٹ کروں پہلے عشرے میں عمل سغیر ہے اور عمل قبیر عمل قبیر میں سوہ لاکھ مرتبہ کلمہ شریف کا ورد کرنا ہے عمل سغیر میں ستر ہزار بار کلمہ شریف کا ورد کرنا ہے ختم کرنا یعنی گروپ کی شکل میں کرنا ہے اکیلے بلکل یہ نہیں کرنا اجازت بلکل بھی نہیں جب دوسرا عشرہ شروع ہو جائے سوہ لاکھ مرتبہ کلمہ شریف کا ورد کرنا ہے اجتماعی طور پر اکیلے بلکل بھی نہیں کرنا عمل سغیر کے طور کے اوپر ستر ہزار مرتبہ کلمہ شریف کا ختم کرنا جب تیسرا اور آخر یہ شرائع کا ہر ماہ ہر اسلام ماہ تو سوہ لاکھ مرتبہ دوسرا شریف کا ختم کرنا اجتماعی طور پر اکیلے تن تنہ بلکل بھی نہیں اور عمل کبیر کے طور پر عمل سغیر کے طور کے اوپر ستر ہزار بار ستر ہزار مرتبہ ستر ہزار مرتبہ دوسرا شریف کا ختم کرنا ہے عمل سغیر کے طور پر اب آپ یہ کہیں کہ عمل کبیر اور سغیر کیا ہے ایسا عمل جو تعداد میں زیدہ ہو ذکر کی کسرت ہو اسے عمل کبیر کہتے ہیں اور جو تعداد میں کم ہو ذکر کی کم کسرت ہو تعداد بھی کم ہو عمل سغیر کہ لاتا پار اسلام ماہ کے پہلے اشرے میں کلمہ اور تیسرے اشرے میں دروشیو کا ختم کرنا اجتماعی طور پر پھر ریپیٹ کر ہوں اجتماعی طور کم سے کم تین ہو اور زیادہ سے زیادہ پھر گیارہ سے زیادہ ہوں اجتماعی طور پر اور اس میں جب آپ یہ ختم کر لیں تو پہلے اشرے کی جو خیرات بنیں جو جیسے پڑھنے پڑھنے کے بعد آپ نے یہ خیرات ضرور کرنی ہے پہلے اشرے کی خیرات ہے روٹی اور سالن دوسری اشرے کی جو خیرات ہے وہ پلاؤ یعنی نمکین چاول کی کونٹٹی کم از کم پانچ کلو سے زیادہ ہونی چاہیے اور تیسری اشرے کی جو خیرات ہے جو نیاز ہے جو بانٹنی ہے وہ مٹھاس میں ہے یعنی کہ میٹھی اشیاء میں جیسے کھیر ہو گیا اس طرح کی میٹھی اشیاء اپنے بانٹنی اور لازمی ہی بانٹنی ہے اور نہ رجت ہو جائے گی اجتماعی طور بھی رجت ہو جائے فضائل کے لحاظ سے یہ عبادات جب آپ پہلے عشرے کی عبادت کو کمپلیٹ کریں گے مکمل کریں گے تو پھونکیں گے آپ اپنے دل پر دل کے ستر ہزار پڑھدے ہوتے ہیں اللہ اور انسان کے درمیان ستر ہزار پڑھدے ہیں وہ اہستہ کھلنا شروع ہو جائیں گے دنیاوی مسائل حل ہو جائیں اللہ راہ کی طرف آپ لوگ بڑھیں گے اور وہ برکات اور وہ غیبی امداد حاصل کریں گے جس کا آپ لوگ تصور نہیں کر سکتے دوسرے عشرے میں جب ہم کل شریف کا ختم کریں گے اور اس کو ماتھے کی طرف پھونک نا یعنی ہاتھ پر پھونک ماتھے کو ٹیچ کر نا تو ستر ہزار انسان کی دماغی جو صلاحیت ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں دماغ کی رفتار ستر ہزار گناہ بڑھ جاتی دوسرے عشرے میں جو ہم عبادت کریں گے اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس کو بڑھنے کے بعد ہم پورے جسم پر پھونک یں گے ہم پورے جسم پر عشرے میں ہم نے عبادت کی تو ہم نے دل کے پردے ہم نے کھول لی دوسرے عشرے میں جو ہم نے عبادت کی دماغ کے ہم تمام صلاحیتیں کھول لیں اور تیسرے اور آخری عشرے میں جب ہم نے عبادت کی پورے جسم کے اندر جو پانچ مین پوائنٹ ہیں اور زیادہ سے زیادہ سات پوائنٹ ہوتے ہیں کم سے کم پانچ پوائنٹ ہوتے ہیں اس کے ذریعے روحانیات ہمارے جسم کے اندر روح کے اندر داخل ہوتی ہے ان کے راستے صاف ہوں گے تو اب ایسی ایسی چیزوں کے غیبی چیزوں کے مشاہدات کریں گے یہ چند ماہ آپ لگاتار کریں اور اپنی آنکھوں سے آپ دیکھیں گے محبت شرط ہے اگر آپ نے روحانیات کا مسافر بننا ہے تو اس عبادات کو آپ نے فالو کرنا ہے اور کر کے دیکھیں ایسے عملیات ایسے خاص خاص عمل کسی کتاب میں نہیں لکھے ہوتے اپنی عبادت کرنی ہے اور کھل کے کرنی اسی طریقے سے کرنی فرض عبادات کو اپنے بالکل نہیں چھوڑنا نفل عبادات کو بھی چاری رکھنا روحانیات میں اگر آنا چاہ رہے ہیں تو اس پیٹرن سے اجتماعی طور پر کریں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کچھ ایسے دنیا میں ہیں جو ان کی گیترنگ نہیں ہو سکتی ہیں وہ اتنے بندے اکٹھے نہیں کر سکتے ان کی فیملی ہوتی نہیں بعض غیر شادش ہوتے ہیں ان کی فیملی بالکل شارٹ کم ہوتی تو ایسے پھر یہ سیم پیٹرن سے ذکر کریں گے لیکن اس میں کاؤنٹنگ نہیں کریں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ اذکار کریں لیکن کاؤنٹ نہیں کریں گے کیونکہ کاؤنٹ کریں گے تو وہ تو وظیفہ ہو جائے گا اور وظیفہ میں رجت ہو جائے گے اور بڑے نقصانات انسانی زندگی میں بجائے فیدے کے نقصانات آنا شروع ہو جائیں بجائے ترقی کے ڈیمج شروع ہو جائیں گے انسان تباہ برباد ہو ہو شروع ہو جائے گا تو بالکل تنہ تنہ اکیلا یہ کرنا نہیں ہے کاؤنٹ کر کے ذکر کرنا ہے جس دن آپ نے کاؤنٹ شروع کی اس دن رجت تاری ہو جائے گی اور بڑے مسئلے مسائل ہوں گے اگر آپ نے سیپریٹ کرنا ہے تنہ اکیلا کرنا ہے تو ان گنت تداد میں تو آپ نے limitless counting کرنی ہے کسی تسبیحات سے counting نہیں کرنی اُٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے گھومتے ہر وقت جب آپ کو موقع ملے آپ نے یہ اسکار کرنے اسی مطابق تینوں حصوں میں divide کر بارہ منت کو اسی سلسلے میں جاری رکھنا روحانیات میں آگے بڑھتے جائیں گے بڑھتے جائیں گے اور خود مشاہدات کریں میری باتوں پر یقین نہ کریں جب تک آپ خود مشاہدہ نہیں کریں گے آپ کو یقین نہیں ہے کہ اس لئے pattern بتا رہا خود آپ کر دیکھ لیں آپ کو مشاہدہ ہو جائے گئے آپ کو کامیابی مل جائے گی لیکن چلنا ہے تو چل کر دیکھ لیں انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ